بسم اللہ الرحمن الرحیم تھرڈیئر میں جو آج ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے زالجی میں وہ ہے ہمارے پاس انسیکٹ ڈیویلپمنٹ اینڈ میٹا مورفوسز انسیکٹ ڈیویلپمنٹ اینڈ میٹا مورفوسز بہت امپورٹن ٹاپک ہے یہ پیپر بھی کا ہے ہمارے پاس کسچن انسیکٹس جو ہے ڈیفرنٹ انسیکٹس آپ نے پڑے ہیں کچھ ونگز والے ہوتے ہیں کچھ ونگ لیس ہوتے ہیں جن کی آپ کے پاس کومن مثالیں ہم انسیکٹس کی جب میں آپ کو مثالوں بتا دیتی ہوں انسیکٹس ہمارے پاس ہیں پائلم آرٹروپوڈا میں اس میں آپ کے پاس آنٹس ہیں بیز ہیں موسکیٹوز ہیں بٹر فلائز ہیں کچھ آپ کے پاس ونگز والے ہیں کچھ آپ کے پاس ونگ لیس ہے جیسے آنٹس آپ دیکھتے ہو ونگ لیس ہے اس میں ونگز نہیں ہوتے بیز کے پاس ونگز ہوتے موسکیٹو کے پاس ونگز ہیں تو اس لحاظ سے ہر انسیکس کی جو ہے بیہیویر ان میں جو ہے ایڈپٹیشنز پھر ان میں ڈیویلپمنٹ وہ بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی انسیکس انڈ ڈیویلپمنٹ انڈ میٹا مورفوسیز میں ہم انسیکس کی ڈیویلپمنٹ کو چار میں ڈیوائیٹ کرتے ہیں فور ویز ہیں ہمارے پاس ڈیویلپمنٹ کے ایک ہے ہمارے پاس اے میٹا بولس میٹا مورفوسیز سیکنڈ ہے آپ کے پاس پارو میٹا بولس میٹا مورفوسیز تھرڈ ہے آپ کے پاس ہمی میٹا بولس میٹا مورفوسیز اور فور ٹائپس آپ کے پاس ہے ہولو میٹا بولس میٹا بولس میٹا مورفوسیز اچھا جی اے میٹا بولس میٹا مورفوسیز پارو پھر ہے آپ کے پاس ہمی اور فور ہے آپ کے پاس سولو اے کا مطلب ہوتا ہے نو مطلب جن میں میٹا مورفوسیز نہیں ہوتی پارو کا مطلب ہوتا ہے سمال جن میں بہت تھوڑی میٹا بولفوسیز ہوتی ہے ہیمی کا مطلب ہوتا ہے ہاف جن میں عادی ہوتی ہے کچھ سٹیجز بھی ہیں ہولو میٹا بولس کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ ہولو کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ اب انسیکس کو ہم نے چار کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے اندہ بیسیز اور میٹا مورفوسیز اے میٹا بولس میٹا مورفوسیز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ہم جب انسیکس کی بات کرتے ہیں تو انسیکس میں جو ڈیویلپمنٹ ہے یا میٹا مورفوسیز میٹا مورفوسیز کو آپ اس طرح سے ڈیوائیڈ ڈیفائن کر دیتے ہو میٹا مورفوسیز ہوتی ہیں ڈرامیٹک چینجیز کیا آپ کہتے ہو ڈرامیٹک چینجیز ہوتی ہیں پروم لارو ٹو اڈلٹ باڈی فارم یہ ہے آپ کے پاس میٹا مورفوسیز اب جب ہم نے اے میٹا بولس میٹا مورفوسیز کی بات کرنی ہے تو اس میں میٹا بولس جو ہے یا میٹا مورفوسیز نہیں ہوتی جو ہمارے پاس انسیکٹس میں جب میٹا بولس ہوگی میٹا مورفوسیز ہوتی ہے تو ہم جب انسیکٹس چھوٹے فارم میں ہیں ہمارے پاس اور اڈلٹ میں آتا ہے تو ہم ان کو ڈیفرنٹ نیم دے دیتے ہیں ان نیمز کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہے لارو انسٹارز اور وہ ڈیفرنٹ انسیکٹس ہیں ان میں ان کے ڈیفرنٹ نیم ہو سکتے ہیں اے میٹا بولس میٹا مورفوسیز میں جس ڈیفرنس یہ ہوتا ہے جب ہم نے بات کرنی ہے کہ ان میں جو ہے ہمارے پاس میٹا مورفوسیز نہیں ہوتی تو اس میں ہم کیا بات کریں گے نو میٹا مورفوسیز میں تو ہم اس میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس میٹا مورفوسیز نہیں ہوگی جس سائز کا ڈیفرنس ہو سکتا ہے جو اے میٹا بولس ہیں ان میں انسیکٹس میں جسٹ ڈیفرنس کہاں پہ ہوتا ہے سائز ڈیفر کرتا ہے ساتھ اس میں کیا ہوگا سیکچول میچورٹی کہ انسیکس جو ہے جب وہ چھوٹا ہے یا وہ ابھی لاروی فارم میں ہے تو اس میں جسٹ سائز کا ڈیفرنس ہے کہ وہ بڑا سائز کا جو ہے انسیکس جب اڈلٹ ہو جائے گا تو اس کا سائز بڑھ جائے گا اور اس میں سیکچول میچورٹی آ جائے گی جب سمال سائز کا ہے تو اس میں سیکچول میچورٹی نہیں ہوگی جسٹ یہ اس میں ایک ڈیفرنس ہے اس میں آپ لیتے ہو سلور فش کی مثال یہ ہے آپ کے پاس سلور فش میں آپ دیکھتے ہو پارو میٹابولس میٹا مور فارسز میں آپ کے پاس آتی ہیں سمال چینجنگز آتی ہیں اس میں ایم میچوڑ جو ہوتا ہے وہ گریجولی چینج ہوتا ہے اڈلٹ میں اور ان میں جو ہے ایکسٹرنل ونگز ڈیویلپ ہو جاتی ہیں جیسے ہی وہ اڈلٹ فارم میں جاتا ہے ڈیفرنس یہاں پہ کہاں آئے گا ایکسٹرنل ونگز ڈیویلپ ہوتے ہیں اڈلٹ میں ایکسٹرنل ونگز ہوتے ہیں ایم میچوڑ میں اڈلٹ ایکسٹرنل ونگز نہیں ہوتے سیکنڈ اس کی بات یہ ہے ان میں جو ہے جنیٹیلیا ڈیویلپ ہو جاتا ہے اڈلٹ فارم میں ایم میچوڑ کو اس میں ہم لوگ بولتے ہیں نیمز بولتے ہیں جو ہمارے پاس آئے گا پارو میٹابولس میٹامورفوسی جس میں ایکسٹرنل ونگز آ جاتے ہیں اور جنیٹیلیا ڈیویلپ ہوتے ہیں جب وہ اڈلٹ ہو جائے گا سمالر میں جو سائز کا ڈیفرنس ہے اس میں جو چھوٹے سائز کا جو انسیکٹس ہے اس میں ایک سائز ڈیفرنس ہے سیکنڈ اس میں ونگز نہیں ہوتے تھرڈ جو بات ہے اس میں جنیٹیلیا ڈیویلپ نہیں ہوتے مطلب اس میں سیکچول مچورٹی نہیں آئی ہوگی یہ ہمارے پاس ہے پارو میٹابولس میٹامورفوسی اور اس کے میں ہم ایزمپل دیتے ہیں گراس اوپر اور اس میں جو ایمیچور سٹیج ہے آپ کے پاس جسے ہم نے لاروڑ ان سٹارز بولنا ہے اسے ہم بولتے ہیں نیمز یہ ہم کس کی ڈیٹیلڈ ڈسکس کر رہے تھے یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے پارو میٹابولس میٹامورفوسی اور ہم ہمارے پاس ہمارا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس آزادز بول transaction اور اس میں ہم لوگ کہتے ہیں اس میں میڈر ڈیفرنس ہوتا ہے آیا آراویات ہم مطلب کو نیپ بولتے ہیں لاروگری اپنا اپنا لاپ людہ ہم نے چونہی embrace ش키strom اس میں بہت کیلئے بنیمن lime اسے میں آدھی میٹابولس جو ہوتی ہیں میٹا مورفوس ہوتی ہیں تو ان میں جو ان کے لاروی ہوں گے اس کو ہم نے کیا بولنا تھا نیڈز بولنا ہے سیکنڈ اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ جو ان کے لاروی ہوتے ہیں ان میں ایکسٹرنل گلز پریزنٹ ہوتے ہیں گلز پریزنٹ ہوتے ہیں اس کی کومن مثال آپ لیتے ہو پھر ان کے جو لاروی ہوتے ہیں وہ موسی اکویٹیک ہوتے ہیں اس کی آپ مثال لوڈ ڈریگن پلائی اور میفلائی یہ دو بیو انسیکٹس یہ اس میں آتے ہیں کیا ان کے لاروی کو ہم بولتے ہیں نیڈز بولتے ہیں ایکسٹرنل ان میں گلز ہوتے ہیں لاروی فارم میں لیکن جیسے یہ ایڈلٹ فارم میں آئیں گے ایکسٹرنل گلز ان کے ریابزورب ہو جائیں گے اور یہ جو ہے پھر وہ فلائی کرتے ہیں پھر یہ اکویٹیک نہیں رہتے اور جو موسٹ کومن بات جو ہے ڈریگن فلائی اور میفلائی کی میفلائی موسٹ کومنی ایگ لے فریش وارٹر پہ دیتی ہے تو جہاں پہ فریش وارٹر میں آپ اس کے ایگز ہوں یا وہاں پہ ان کے لاروی ہوں یا چھوٹے ان کے آپ کو ملیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وارٹر جو ہے وہ فریش وارٹر ہے صاف پانی ہے ان کی وہاں پہ پریزنسی کلیننیس کو شو کرتی ہے اور ان کو ہم ایزا بائیو انڈیکیٹر کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں ان دو انسیکٹس کو اچھا جی لاسٹ ہمارے پاس جو میٹا مور فورسیز ہے وہ ہے ہمارے پاس ہولو میٹا بولس میٹا مور فورسیز اسے ہم کہتے ہیں کمپلیٹ میٹا بولس کمپلیٹ مینز کہ اس میں آپ چار سٹیجز دیکھتے ہو ایگز لاروی پیوپا دین ہمارے پاس کیا آئے گا اڈلٹ آئے گا اس میں آپ چار سٹیجز کو دیکھتے ہیں یہ اس کی موسٹ کومن جو ایگزامپل آپ لیتے ہو موسکیٹو لے لیں اس کی مثال آپ کے پاس کیا ہے موسکیٹو لے لیں ہاؤس فلائی لے لیں جو موسٹ کومن گھروں میں مکھیاں آپ دیکھتے ہو یہ دو مثال لیں ہیں اس کی پھر ان میں جب ایگز سے لاروی میں آتا ہے تو لاروی سے جب یہ ڈیویلپ ہوتا ہے پیوپا میں تو جب یہ پیوپیرئیم سٹیج پہ جاتا ہے تو اس کے ڈیفرنٹ نیم ہو جاتے ہیں بٹرفلائیز میں بھی آپ یہی والی ہولو میٹا بولز دیکھتے ہیں بٹرفلائیز میں پیوپا کو ہم کرائیسلس بول دیتے ہیں صحیح ہے بٹرفلائیز میں ہم اسے کیا بول دیتے ہیں کرائیسلس بول دیتے ہیں اور پیوپیرئیم میں اسے ہم کیا بولتے ہیں پیوپیرئیم بول دیتے ہیں مطلب پیوپا کے بھی ڈیفرنٹ نیم ہو سکتے ہیں in different insects میں باقی جو ہم نے ڈسکس کی ان میں ہم نے پیوپا والی لائن اس کو پیوپا کو ڈسکس نہیں کیا پیوپا ایم میں وہ جو ہے ان ایکٹیف سٹی ایج ہوتی ہے جو لاروی ہوتا ہے وہ اپنے گرد ایک کون سا ایک باہر والا ایک سٹکچر سا بنا لیتا ہے اس طرح اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس لاروی ہوگا اور یہ اپنے اوپر ایک کورنگ سی بنا لیتا ہے صحیح ہے اس طرح سے ہوتا ہے جیسے سلک سانی ہو جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہو موسکیٹو کا آپ جب لاروی دیکھتے تو وہ بھی آپ دیکھتے ہیں وارٹر میں موسکیٹو جو ہے آج کل جو آپ دیکھتے ہو دینگی ہے فریش وارٹر میں صحیح ہے تو یہ ہے آپ کے پاس ہولو میٹا بولس میٹا مور فورسیز ہم نے آج ڈسکس کی ٹائپ سوپ میٹا مور فورسیز اے میٹا بولس پارو میٹا بولس ہیمی میٹا بولس اور ہولو میٹا بولس موسیقی موسیقی موسیقی